نامرین اور سلام علیکم میں ہمیں بھی دوگا آپ دیکھ رہے ہیں اینڈی ٹوڈے کی حسائی داتے ہیں آج کی اہم قبر پر اینہ دوگا خوش آمدید محترم ناصرین آپ دیکھ رہے ہیں اینڈی ٹوڈے نیوز کا خصوصی قبرنامہ آئیے ناصرین بڑھتے ہیں آج بتاریخ 20 فیبروری بروزے پیر کی دیش اور دنیا سے جڑی اہم ترین قبروں کی جانب گورنر تمیل سائی ساندر آجن توازن کھو کر گر پڑے ویڈیو ہوا سوشل میڈیا پر خوب زیادہ وائرل تامیل اڈو میں منقضہ ایک پروگرام کے دوران گورنر تلنگانہ اچانا گر پڑی یہ واقعہ کل پیش آیا تاہم اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوب زیادہ وائرل ہو گیا تمیل سائی ساندر آجن تامیل اڈو کے محابلی پورم کے قریب پٹی پولم گاؤں میں منقضہ تقریب میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے جب وہ کارپیٹ سے گزر رہے تھے اپنی کار کی جانب تب اچانک توازن کھو کر گر پڑے پارکنگ کے معمولی سی مسئلے پر دونوں گروپ میں پچاس راؤنڈ فائرنگ دو ہلاک ساتھ زخمی فنکشن ہال اور مکان کو لگا دی گئی آگ بیہار کے پٹنا زلے میں اتوار کو دو گروپس میں پارکنگ کے معمولی سی مسئلے کے بعد فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں دو افراد ہلاک ساتھ دیگر شدید زخمی ہو گئے یہ واقعہ گتھولی گاؤں میں مقامی باہوبلی بچہ زارے اور چندرکہ رائے کے درمیان پارکنگ کے تنازیے پر پیش آیا اور کچھ ہی دیر میں معمولہ بگڑ گیا اور دونوں گروپس نے ایک دوسرے پر فائرنگ شروع کر دی زلہ میدک کے قدیر خان کی موت کے ذمہ دار چار پولیس اہلکاروں کو کر دیا گیا موتل میدک کے قدیر خان کی موت کے ذمہ دار چار پولیس اہلکاروں کو خدمات سے موتل کر دیا گیا ہے میدک زلہ کے ایس پی شریمتی روہینی پریادرشنی آئی پی ایس نے ایک بیان میں کہا کہ آئی جی نے خادر خان کی موت کے واقعے کے سلسلے میں میدک ٹاؤن انسپیکٹر مدھو سب انسپیکٹر راج شکر اور دو کونسٹیبلز پون اور پرشاند کو موتل کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں اکبر بابر یا پیر اورنگزیب نہیں بلکہ شیواجی ہمارے ہیرو بابا رام دیو نے غلط تاریخ پڑھانے کا لگایا الزام بابا رام دیو کا کہنا ہے کہ نسابی کتابوں میں تاریخ کو بدلنا ہوگا انہوں نے کہا کہ چھترپتی شیواجی مہاراج ہمارے ہیرو ہے اکبر بابر اور اورنگزیب نہیں بابا رام دیو گوہ حکومت کی جانب سے جنوبی گوہ کے پونڈا زلے میں چھترپتی شیواجی کی یوم پیدائش کے موقع پر منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا کیا اظہار لکنوں دیلی ہائیوے پر دھن کے بعد بیس گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی بسارت خرابتی اور بہت سے کار ڈرائیورز غلط سائٹ پر چلے گئے اور کئی دوسری گاڑیاں سے ٹکرا گئے جس کے نتیجے میں کئی افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے فوری طور پر زخمیوں کو خریبی اسپتال بخرز علاج منتقل کر دیا گیا سعودی عرب میں رمضان المبارک کا پہلا روزہ بتاریخ 23 مارچ بروز جمعیرات کو ہونے کے امکانات سعودی عرب کی الخصیم یونیورسٹی میں فلکیات کے سابق پروفیسر اور موسمیات کی سوسائٹی کے ڈپٹی چیئرمنٹ ڈاکٹر عبداللہ نے کہا کہ اس سال رمضان کا پہلا روزہ بتاریخ 23 مارچ بروز جمعیرات 2023 کو ہونے کا امکان ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر عبداللہ نے کہا کہ اس مرتبہ شابان 30 دن کا ہوگا کیونکہ 29 شابان مطابق 21 مارچ منگل کو چاند سورج غروب ہونے سے تقریباً 9 منٹ پہلے ہی چھپ جائے گا ٹویٹر کی طرح اب فیس بک اور انسٹراغرام پر بھی بلو ٹک کے لیے دینی پڑے گی رقم سبسکریپشن سرویس ہو چکی ہے شروع فیس بک کی بنیادی کمپنی میٹا پلیٹ فارمز آئی این سی نے اپنی سبسکریپشن سرویس شروع کرنے کا اعلان کیا ہے ساریفین کو کمپنی کی میٹا ویریفائیڈ سرویس میں بہت سے نئے اور اضافی فیچرز ملیں گے ادائیگی کرنے والے ساریفین کو اکاؤنٹ کی تصدیق کا بیچ بھی ملے گا شرح ہیدرباد کے کاروان میں شعبہ یاترہ کے دوران بندی سنجے کی اشتیال انگیز تقریر تلنگانہ بی جی پی کے صدر بندی سنجے نے چطرپتی شیواجی کے شعبہ یاترہ کے موقع پر اشتیال انگیز تقریر کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں ہندوؤں کو اپنی ہمت دکھانے کا وقت آ گیا ہے ہیدرباد کے کاروان میں شعبہ یاترہ کے دوران خطاب کرتے ہوئے بندی سنجے نے کہا کہ وہ بھاگیا نگر کے ہندوؤں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس مرتبہ کے انتخابات میں مجلیس کو شکست دینے کے لیے تیار رہے انہوں نے کہا کہ بارہ فیصد مسلم ووٹ رکھنے والی مجلیس نے سات سیٹوں پر کامیابی حاصل کر لی تھی تو اسی فیصد ہندوستان میں ہندوؤں کی جماعت بی جی پی کو کتنے سیٹ ملیں گے شہر حیدرباد میں ایک قاتون کے اجتماعی گینگ ریپ کا افسوسناک و شرمناک واقعہ آیا پیش سیبر آباد پولیس نے بتایا کہ بتاریخ 18 فیبروری کو ایک گھرے لو ملازمہ اپنا کام ختم کرنے کے بعد انڈس ویلی سے پیرمچیرو کی سمت اپنے گھر پیدل جا رہی تھی کہ راستے میں کار سوار دو افراد اسے کام کے بہانے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور قسمت پور کے پاس سنسان مخان پر لے گئے شکایت میں کہا گیا کہ ان دونوں نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی اور اس کا زیور چھین کر پرار ہو گئے پولیس نے معاملہ دچ کر کے فوری حرکت میں آتے ہوئے ملزیمنٹ شبم شرمہ اور سمیت کمار شرمہ کو کر لیا گرفتار اور ان دونوں کا تعلق زلہ ملکاج گریز سے بتایا جا رہا ہے ہیدرباد رکن پالیمان وہ صدر مجلیس بیرسٹر اسددین اویسی کی دہلی کی رہائشگاہ پر پھر ایک مرتبہ کیا کیا حملہ صدر کل ہن مجلیس اتحاد المسلمین برکن پالیمنٹ ہیدرباد بیرسٹر اسددین اویسی کی دہلی اشوکہ روڈ پر واقع رہائشگاہ پر کچھ نامعلوم اشراعہ نے حملہ کیا اس سلسلے میں بیرسٹر اویسی کی جانب سے شکایت دچ کروائی گئی ایڈیشنل ڈی سی پی نے ان کی ریائشگاہ کا دورہ کیا پولیس شواہد اکھٹا کر رہی ہے واضح رہے کہ صدر مجلیس کی دہلی میں واقع ریائشگاہ پر اس سے پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں ناظرین یہ تھا انڈی ٹوڈے نیوز کا خصوصی خبرنامہ اسی طرح کی دیش اور دنیا سے جڑی مزید تازت ہے ان خبروں سے اپ ڈیٹڈ رہنے کے لئے چینل کو ضرور فالو کریں